لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم فرقان مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے اس میں حکمتیں بھی ہیں اور چھپے ہوئے موٹی بھی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہے لیکن جنہیں تنقید کرنا ہے وہ بنا سوچے سمچے قرآن کی آیت کو اٹھا کر اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سلسلہ آج کا نہیں بہت پرانا سلسلہ ہے کفار مکہ بھی کرتے تھے بعض میں یہود و نصارہ نے بھی کیا اور باقی لوگوں نے بھی کوششیں کی لیکن اللہ تعالی علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور جو حیات ہیں ان کے علم میں اور وسعدے اور برکت دے انہوں نے ان کے سوالات کے زبردست جوابات دی آئیے ایسی زمن میں یہ ایک ہندو کا سوال لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارے قرآن میں اللہ کہتا ہے تو اس نے کہا ان تین باتوں میں یہ جو ایک بات ہے نا بھئی دیکھو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے ماں کی رحموں میں ماں کا پیٹ ہوتا ہے نا گرب جو ہوتی ہے ماں کی اس میں کیا ہے اللہ کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے یہ سورہ لقمان کی آیہ نمبر 34 کا ایک حصہ بتا رہا تو اب وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا گائنکولوجس بھی جان جاتا ہے یہ ڈاکٹر ہے وہ بھی جان لیتا ہے کہ ماں کے گرب میں کیا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ ماں جب بار بار جاتی ہے اس کے پاس ٹیک اپ کرانے کے لیے تو وہ بتا دیتا ہے بھئی اتنا فلورڈ ہے اتنا کم ہے یہ گولی کھا لیں اب تو ایسے الٹرساؤنڈ مشینیں آگئیں کہ اس میں فلورڈ کے کلرز بھی آتے ہیں بھئی ایک زمانہ تھا کہ جنڈر ڈسکلوز نہیں ہو سکتا تھا اب تو جنڈر بھی وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ جنڈر ہے بچے کا تو کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے تو بھئی تو پھر یہ بات تو تمہاری پرانے زمانے تک ٹھیک تھی اب تو ٹھیک نہیں رہی لیکن افسوس ہے کہ وہ آدمی صرف اپنی عقل سے سوچ رہا ہے جب بات سمجھ بھی نہیں آتی نا تو پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے آئیے بخاری شریف کی حدیث سے جو کتاب قدر میں آتی ہے یعنی the book of قدر جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی چیزیں کتاب القدر میں حدیث آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث نمبر ہے 6595 بخاری شریف کا اس میں حدیث شریف آتی ہے اس کے راوی حضرت انس ابن مالک ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا یعنی کہ ماں کے پیٹ پر ماں کے گرب پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا اور وہ کہتا رہتا ہے جیسے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ مراحل تیہ کرتا رہتا ہے تو وہ پہلی بات جو کہتا رہتا ہے کہتا ہے اے رب یہ نطفہ قرار پا گیا ہے یعنی اب حمل ٹھیل گیا ہے اے رب اب یہ جمع ہوا خون بن گیا ہے ساتھ ساتھ عربی بھی بتاتا رہنا ہوں وہ کیا کہتا ہے کہ ربی فیقول اے ربی نطفتن وہ اب نطفہ ہو گیا ہے پھر کہتا ہے اے ربی علاقت اب وہ علاقہ ہو گیا ہے پھر کہتا ہے اے ربی مضغت اے میرے رب اب یہ گوشت کا لوٹھڑا ہو گیا ہے مضغہ بن گیا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے اے رب اے ربی اے ربی اے ذکرن ام انسا اے ربی اے ذکرن ام انسا اے میرے رب لڑکا ہے یا لڑکی اب ڈاکٹر تو یہیں پہنچا ہے نا اپنی مشین کے ساتھ لڑکا ہے یا لڑکی اب آئے کے سوالات جو ہے نا ان کا جواب کسی ڈاکٹر سے پوچھو بتا سکتا ہے کہ نہیں اشقی ام سعید باری تعالی یہ نیک ہوگا یا برا اللہ اکبر اللہ اکبر بتاؤ کسی ڈاکٹر کو کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس سے پہلے بتا دے کہ کافر ہے کہ مسلمان اور کافر ہی رہے گا کہ مسلمان مرے گا کافر کہ مسلمان بتا دے نہیں بتا سکتا اگلی بات اگلی بات وہ پوچھتا ہے فَمَرْ رِزْقُو اے میرے رب اس کی روزی کیا ہوگی بتاؤ کسی ڈاکٹر کو کہ بتا دے کہ اس کی روزی کیا ہوگی اس کا پروفیشن کیا ہوگا اور اس پروفیشن میں کتنا کمائے گا دو ڈاکٹر ایک ہی کالج سے ایک ہی بیٹ سے نکلتے ہیں دونوں کی پرسنٹیج بھی آگے پیچھے سیم ہوتی ہے لیکن زندگی بر دونوں کی کمائی میں فرق ہوتا ہے اگلی بات اگلی بات بھی غور سے سنیں فَمَلْ أَجَلُو یہ مرے گا کب اس کی موت کب ہوگی پوچھو کسی ڈاکٹر سے ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ سے بتا دے کہ بچہ کتنے عرصے جئے گا نہیں بتا سکتے انہیں پتہ بھی جل جائے تو کہتے ہیں جی چھ مہینے ہیں ان کے پاس چار مہینے ہیں ان کے پاس لیکن چھ مہینے میں کبھی بھی جا سکتے ہیں چار مہینے میں کبھی بھی جا سکتے ہیں کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا اگزیکلی کب جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو یہ تک بھی لکھ کے رکھتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے اے ہمارے رب اے میرے رب یہ مرے گا کب تو جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب اسی طرح یہ باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں اور دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے فَيُكْ چَبُ كَذَلِكَ فِي بَطَنِ أُمِّهِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مراد ہے اس بات کی جو اس آیت میں آتی ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْرْحَامِ اور وہی جانتا ہے کہ کیا ہے رحموں میں تو اس سے مراد صرف وہی نہیں جو تمہیں ظاہر میں نظر آتا ہے اس کی تفصیل میں یہ تمام باتیں ہیں کہ عورت ہوگا کہ مرد لڑکا ہوگا کہ لڑکی نیک ہوگا کہ بد کمائے گا کتنا کب تک رزق ہے اس کا کتنا رزق ہے اس کا اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہوتا رزق میں اولاد بھی ہوتی ہے رزق میں جائداد بھی ہوتی ہے رزق میں مکان بھی ہوتا ہے رزق میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو انسان دنیا میں آنے کے بعد مرنے تک انجوئے کرتا ہے گاڑیاں بھی اسی میں ہیں تمہارے بچوں کی ٹویشن بھی اسی میں ہے تمہارے آنے جانے کا خرچہ بھی اسی میں ہے تمہارے کپڑے بھی اسی میں ہیں یہ سب کیا ہے؟ رزق ہے پھر مرے گا کب اور یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں ماں کے پیٹ میں تو یہ وہ علم ہے جو میرے رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اس لیے جب ذکر کیا کہ ان اللہ عندہ علم الساعة قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور وہی برساتا ہے بارش اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم پیٹ میں کیا ہے اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کیا کرے گا کل اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کہاں مرے گا ان اللہ علیم خبیر تمہارا رب تو وہ ہے بے شک اللہ جو ہر بات جانتا بھی ہے اور پوری طرح با خبر بھی ہے سبحانہ یعنی کتنے عقدے اس ایک آیت سے کھل گئے اب کوئی جاہل کہتا پھرے کہ بھائی میں تو بستر مرک پر ہوں میں تو جانتا ہوں جس شہر میں مر رہا ہوں وہیں دفنایا جاؤں گا تو میں تو جانتا ہوں بہت سارے لوگ ویسٹن ملک میں پہلے سے اپنے مرنے کی زمین بھی لے لیتے ہیں پہلے سے اپنے مرنے کی زمین بھی لے لیتے ہیں لیکن کوئی گیرنٹی ہوتی ہے وہیں دفنائے جاؤں گے کوئی گیرنٹی ہوتی ہے کہ تم وہیں دفنائے جاؤں گے کتنے لوگ ہیں جو حادثاتی موت میں مر جاتے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ملتا کبھی کبھی پلین کا حادثہ ہوتا ہے اللہ معاف کرے وہ پانی میں گیا پتہ ہی نہیں کسی کو کدھر گیا آپ کو پتا ہے وہ ملیشن ائرلائن ابھی تک نہیں پتا چلی تین سال ہو گئے وہ گئی کدھر وہ جہاز کدھر گیا اس کا ملبا بھی نہیں ملا دفنائیں گے کیا تو اسی طرح انسان اپنی طرف سے کوششیں کرتا ہے لیکن پتا تھوڑی ہوتا ہے اب اس کی مثال میں ایسے سمجھاتا ہوں آپ کو والد صاحب کہتے تھے جب ہماری دادی کا انتقال ہوا تو آپ سمجھ لیں تیرہ سال کے ہوگا میں جب دادی کا انتقال ہوا تو کہنے لگے بیٹا دیکھو انسان کہاں پیدا ہوتا ہے کہاں شادی ہو کے جاتا ہے کہاں آگے گزرتے مراحل سے اور کہاں دفن ہوتا ہے کہتے دیکھو تمہاری دادی مہاراشتر میں سیوگاؤں میں پیدا ہوئی شادی ہو کے اور انگاباد آئی اس کے بعد تمہارے دادا ان کی پوسٹنگ ہو گئے ہیدر آباد سٹی آگئے اس کے بعد ہیدر آباد کا فال ہو گیا اور اس سے پہلے پاکستان بن گیا تھا لیکن وہ وہی رہی دادا تمہارے وہی رہے دادی تمہاری وہی رہی پھر دادا کا انتقال ہو گیا ہیدر آباد میں پھر دادی آئی تمہاری پاکستان پاکستان آئی اور پاکستان میں کافی عرصہ رہی لیکن انتقال کہاں ہوا اپنے بیٹے کے پاس شادیہ میں عرب کی زمین میں عرب کے سہراؤں میں وہ وہاں دفن تو زندگی نے کتنے مراحل تیہ کروائے کتنے ملک بدلے ساری زندگی کہاں گزاری اور دفن کہاں پس ایک ٹرپ میں آئے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے پھر واپس نہیں گئے پھر اللہ نے وہیں بلالی تو کس کو خبر جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں مرے گا کہاں دفن ہوگا اس کو کون سی زمین ملے گی تو بس یہ وہ چند تفصیلات تھیں زمن میں جو سمجھ لیں تو پھر بات آگے آپ کو پہنچانے میں آسانی ہوں گی اب یہ سارا کچھ سنائیں گے تو وہ شاید اتنا سنے نہ لیکن میں اس لیے کھول کھول کر ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے بات ذہن میں رہے اور نقش ہو جائے پھر آپ کل بات کر سکتے ہیں اس پر کہ قرآن کی آیت بھی ہے آپ کے پاس سورہ لقمان آیے نمبر 34 اس کا ریفرنس اس کی ڈیٹیل بخاری شریف میں آ جائے کتاب قدر میں حدیث نمبر 6595 رابی حضرت انس ابن مالک اور حضور اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ ماں کے پیچ میں فرشتہ کیا کیا لکھ لکھ کر وہیں تقدیر سوک دیتا ہے تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی اللہ کہتا ہے کہ صرف مجھے معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم تو یہ دیکھو ڈاکٹر کو بھی پتا چل گیا تو قرآن میں یہ نہیں لکھاوا کہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ اللہ کو پتا ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ ماں کے رحموں میں ہیں وہ جانتا ہے یہ نہیں لکھا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی اور صرف وہ ہی جانتا ہے تو اسی لیے قرآن کا جو ترجمہ ہے اس کو اپنے معنی میں نہ کیا کریں یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بہت سارے نون مسلم سوال لے کر آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ترجمہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے سمجھے ہوئے ترجمہ میں سے سوال بناتے ہیں اپنی مرضی کا اور پھر وہ پوچھتے ہیں اور سامنے والا وہ بھی پزل ہو جاتا ہے کہ یا رب اس کا کیا جواب دوں وہ گئے کہ بھئی لاکہ مجھے وہ آیت تو بتاؤ نا پہلے جس میں سے تم یہ سوال نکال رہے ہو کہ قرآن میں لکھا ہے کدھر لکھا ہے آیت بتاؤ پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ آیت میں یہ چیز آپ کو بتائی نہیں پائے گا کیونکہ آیت میں یہ چیز لکھی بھی نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی صرف یہ اللہ کو معلوم ہے جو معلوم ہے جو اس کے علم میں ہے اس تمام چیز کا احاطہ جس حدیث میں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ